تنخواہ ملتے ہی آپ کا سارا حساب چکا دوں گی ابھی ہاتھ مت روکیں ایسا نہیں ہوتا بھاجی میں بہت مجبور ہوں بھائی پرنا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا میں بھی مجبور ہوں بھائی پرنا ضرور دے دیتا تجھے کہ مجبوری ہے بھے جو مانگ رہی ہے دے کیوں نہیں دیتا وہ رفیق بھائی وہ بس بس بھائی آپ کو بولنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے سراج اپنا یار ہے اور یاروں کے لیے تو رفیق کی جان بھی حاضر ہے رفیق بھائی آپ کو پتہ نہیں ان کا کھاتا بہت بڑھ چکا پہلے ہی بس بس بولا نا جو بنتا ہے دے دوں گا تجھے نہیں نہیں بھائی آپ کیوں دیں گے میں بولتا نہیں ہوں انہیں جیسی تنخواہ ملے گی میں میں ان کے سارے پیسے انہیں دے دوں گی سن رہا ہے اب بندہ مولے داری کا ہی کچھ خیال کر لیتا ہے آرے اسی مہلے داری کے چکر میں تو پوری دکان خالی ہو گئی ہے آپ بتاو رفیق بھائی آپ کو کیا چاہیے ابھی تو سگرٹ دے میرے اور جو مانگتی ہے دے دے دینا اب آپ سے میں ملتا ہوں تجھ سے بولیں کیا چاہیے آپ کو آدھا کلو چاوال اور ڈال کین کرموں کی سزاں مل رہی ہے ایسے جو مجھ جیسے انسان کے پلے بانتی کیا ایک ایسا انسان جو بیوی کی کمائی پر آج تک پلتا رہا بیماری نے اور اس کی کمر دوڑ دی اُلٹیاں کہہ زدہ میرے کندے آلو دی پڑے رہی سہی قصر گالیوں کی وجہ سے میری تلخ پاتے ہیں مار پیٹ گالیاں کس لالچ نے کس لالچ نے تمہیں اب تک روک رکھا ہے کور میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کر پاؤں گا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں مار پیٹ گالیاں کبھی بھی نہیں مار پیٹ گالیاں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں میں آگ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ایک بات تو بتا پوچ تجھے مچ سے ڈر نہیں لگتا تجھے کیوں ڈر لگے گا مجھے میری بیماری سے تجھے بھی تو لگ سکتی ہے تیری بدعوہ مجھے نہیں لگ سکتی مطلب میری بیماری کی وجہ تیری بدعوہ ہے چل روٹی کھا صبح تیری دوائی لینے بھی جانے ختم ہو گئی ہے تُو مجھے بدعوہ دیتی چھے بھائی ایک بات تو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تُو کہہ رہیوں نا میرے وہ مطلب نہیں تھا جہاں تُو بات پو لے کے جا رہا ہے تُو پھر کیا مطلب ہے میری بدعوہ میں اتنا اثر ہوتا تو تُو یہاں میرے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے کالے تاؤ کن کالے تاؤ کن میں نے واقعی تم پر بڑے مظالم ٹھائے مدعوہ کرنے کو رب سے محلت مانگ دو تاکہ تمہارے دامن کو خوشیوں سے بھر دو تمہاری زندگی کے سارے غم چلنو تمہیں اتنی خوشیاں دوں کہ تم غم کے تصور کو ہی بھلا بیٹھو بس ایک بار ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں